وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے یعنی اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے حادثے سے بھی بچ جاتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس میں پوری پوری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن اندر ڈرائیور یا کوئی ایک سوار بلکل صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے اس کو خراش تک نہیں آتی اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نین میں قبض کر لیتا ہے یعنی نین میں بھی ہماری ایک روح جاتی ہے پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان فوت ہو جاتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس بھئی دیتا ہے ہر روز رات کو ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں یعنی اس آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے روحوں کو روکنا روحوں کو بھیجنا اور روحوں کو مستقل طور پر قبض کر لینا یعنی روح جو ہے نا بزاتے خود ایک اللہ کی نشانی ہے کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر وہ آتی ہے اور کس طرح موت کے وقت وہ نکل جاتی ہے اور کس طرح رات کو سوتے وقت ہماری ایک روح ہم سے چلی جاتی ہے اور پھر صبح اٹھتے ہیں ہم تو پھر وہ واپس آتی ہے تو اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنا چاہیے کیا سبق لینا چاہیے اس سے کہ ہم ہر روز سوتے وقت اپنی موت کو یاد رکھیں حزیفہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم بسمکا اموت و احیاء اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں نہیں رات کو سوتے وقت موت اور صبح اٹھنا زندگی اور اسی طرح جب آپ صبح اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے الحمدللہ اللہ احیاء سب تعریف اللہ کے لئے جس نے ہمیں زندہ کیا یعنی نیند کیا ہے موت کی بہن بعدما اماتنا اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے وَإِلَيْهِ النُشُورِ اور ایک دن اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے اور رات کو سوتے وقت اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کیا کریں اور وہ دعا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنی چادر کے کنارے سے بستر جھاڑ لے یعنی اس کو جھٹک لینا چاہیے جیسے دپٹا ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈسٹنگ کر لیں کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس کے اوپر آگئی پھر یہ دعا پڑے میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے تیرے ہی نام سے اٹھوں گا یا اس کو اٹھاؤں گا اگر تُو نے میری جان کو روک لیا یعنی آج کی رات میری روح جو جا رہی ہے واپس نہ آئی تو اس پر احم کر دینا اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی ابھی اور باقی ہے تو اس کی حفاظت اسی طرح کرنا ہے جس طرح تُو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ بھی رات کو پڑھ کے سونی چاہیے یہ دعائیں آپ کو سونے جاگنے کے اذکار کتاب میں بھی ملیں گی وہ کتاب آپ اپنے بیٹ سائیڈ ٹیبل کی ڈرار میں رکھ لیجئے رات کو سوتے وقت دیکھ کے کچھ دن پڑھیں گے تو زبانی بھی یاد ہو جائیں اسی طرح یہ کتاب جو ہے اس موبائل کی ایپس میں موجود ہے سونے جاگنے کے اذکار تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے جب سوئے تو آپ اس سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ ساری دعائیں اور سورة الملک اور سجدہ یہ بھی سب کچھ شامل ہے ان کا آڈیو بھی ہے اگر پڑھنی نہ آئیں تو انسان سن بھی سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ والذاکرین اللہ کثیروں والذاکرات میں شمار ہونے کے لیے رات کا یہ ذکر ضروری ہے اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو ہماری روح لے رہا ہے اگر تو انہیں واپس نہیں دینا تو اس پر رحم کر دینا یعنی گویا اپنے لئے خود ہی دعا مانگ کے ہم سو رہے ہیں یعنی ایک اچھے خاتمے کی دعا مانگ کے سوتے ہیں